بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی چینل فوڈی آ پی آج آپ کے ساتھ بہت زبادہ سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کی ہے مٹن پائے بنانے بہت آسان ہے بہت سے لوگ اس کو بنانے سے کتراتے ہیں کیونکہ وہ ٹیسٹ نہیں بن پاتا وہ شوربے میں ٹیسٹ نہیں آتا یا سمیل ختم نہیں ہوتی اس طرح سے پائے گلتے نہیں ہیں گل جاتے ہیں تو بلکل گھل جاتے ہیں اس طرح سے بلکل ان کے ٹیکچر کمپلیٹ نہیں رہتا تو آج آپ کو جو سکھاؤں گی انشاءاللہ بہت زبادہ سی ریسپی اور بہت ہی مزے کے آپ کے پائے بنیں گے انشاءاللہ چلیجی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عدد لیں گے پریشر ککر اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے پانچ کھانے کے چمچ گھی گھی کے اندر زیادہ مزے کے بنتے ہیں پائے آپ چاہے تو ککنگ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے اس ٹیش پر ایک بڑے سائز کی پیاز جس کو میں نے سلائس میں کٹنگ کر لی تھی تو آپ نے بھی اسی طرح کٹنگ کر کے اس کو صرف دو تین منٹ کے لیے ہم نے کک کرنا ہے کوئی بہت زیادہ اس کو براؤن کی طرف نہیں لے کے جانا اس کے ساتھ ہی دوسری طرف آ جاتے ہیں ایک انچ کا ٹکرادر کا ہوگا ایک پھول لسنگ کا تھا تین ادد میرے پاس چھوٹے سائز کی ٹرماتر ہیں اور تین ہی سبز مچے ہیں اس کو گرینڈڈ کے جگ میں ڈال کے ہم نے اس کا بنا لینا ہے ایک سرین سپیست اکسر لوگ ٹرماتر یوز نہیں کرتے لیکن میرے خیال سے کیجئے گا چار یہاں پہ لیے میں نے مٹن کے پائن کو جو جلا کر جو بال ختم کرتے ہیں وہ اس کے بعد میں نے اس کی سکن ریموف کر دی ہے ٹکے اچھے سے آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے تاکہ اس میں سمیل لارے پھر آپ گرم پانی سے اس کو واش کر لیں اور پھر یہ جو پیاز اور گھی کے اندر ہم اس کو فرائی کریں گے نہ اس سے اس کی سمیل بلکل ختم ہو جائے گی ہم نے اس کی اکثر لوگ اس کی بھنائی بلکل نہیں کرتے اور اس کو صرف یقنی کی طرح بنا لیتے اور مسالہ سپرٹ بنا لیتے ہیں لیکن آپ یقین کیجئے اس طرح بنایں گے بہت زبردست بنیں گے پانچ منٹ بنائی کرنے کے بعد یہ جو میں نے لسن ادرک اور ٹماٹر سبزمشت کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور پھر سے پانچ منٹ کے لیے اس کی بھنائی کریں گے اتنی بھنائی آپ نے کرنی ہے کہ اس کی سمیل ختم ہو جائے بھنائی پہ کمپرومائز مت کیا کریں تو یہ اس کو بھونیں گے اب اس نے تیل چھوڑنا شروع کر دی ہے کوکنگ والی سٹیج پہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں نمک کا اور سرخ مرچ کا یا ڈے ٹی سپون آپ کے ٹیسٹ کے اقارڈنگلی کیونکہ سبز مچے بھی ٹھیکی دیں ون ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے نمک مرچ آپ کے ٹوٹلی آپ کے ٹیسٹ کے اقارڈنگلی آپ جتنا پسند کرتے ہیں اتنا ایڈ کر سکتے ہیں اس ٹائم تک اتنے ہی شامل کریں اور اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کریں بھنائی کرنے کے بعد آپ نے ہاف ٹیبل اسپون کے برابر زیرہ پاوڈر اور ون ٹیبل اسپون کے برابر آپ نے دھنیا پاوڈر شامل کرنا ہے اور دیکھیں گی کس طرح سے کناروں پر آ رہا ہے اور میں اس کی بھنائی جو ہے وہ اچھی طریقے سے کرتی جا رہے ہوں آپ نے پانچ سات منٹ آٹھ دس منٹ جتنا بھی آپ کو ٹائم لگے آپ نے اس کی کوکنگ بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے یہی بہترین ٹپ ہے کہ آپ کی پائے کے سالن میں سمیل نہیں آتی اچھا جی اس ٹیج پہ جب بہت اچھی سی بھنائی ہوجے ایک ٹکڑا داچینی کا دو عدد تیز پات کے پتے شامل کریں گے اور ایک عدد صرف بھڑی الائچی اور اس کی علاوہ میں کوئی بہت زیادہ اس کے اندر گرہ مسالے ایڈ کرنے والی نہیں ہو ٹھیک ہے آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کیجئے اس کی بھنائی کریں ایک سے دو منٹ اور مزید اور پھر ہم اس کے اندر یہ دیکھیں کتنا بہترین سا جھگ کے اندر سے ہم پانی ڈال لیں گے تقریباً تین لیٹر کے برابر ٹھیک ہے اور آپ نے پھر اس کو پریشر ککر کو بند کر دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹہ یا جتنے منٹ بھی بکرے کے پائے کے حساب سے بھی آپ کا ہوتا ہے میرے ایک گھنٹے میں یہ گل گئے تھے اور آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہترین سینکی کنڈیشن ہو گئی ہے پائے بھی بلکل یعنی کہ گل چکے ہوئے لیکن اپنی جگہ پہ پوری میشی سے نہیں ہو گئے اور اس کے اندر ہاف تیسپون شامل کریں گے کالی مرچ کا پاوڈر اور ہاف تیسپون ہی میں گرم مسالہ پاوڈر اس کے اندر ایڈ کروں گی اور سب سے لاسٹ میں سبز دھنیا جی یہ تو سالن کی جان ہوتی ہے اس کے بغیر تو کھانے میں رونک ہی نہیں آتی چلیے جی ہمارے بہترین سے پائے ریڈی ہو گئے ہیں مٹن پائے اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور پھر ویکنڈ کو بہت زبردستہ ہی جوائے کیجئے یہ دیکھیں بہترین سے مزیدار سے ہمارے مٹن پائے کی ریسپی ہو گئی ہے کمپلیٹ تو آپ نے ریسپی کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی بہت سے لوگ مجھے بہت یاک کر رہے تھے کہ میں بہت عرصے سے مس تھی یوٹیوب پہ نہیں آ رہی تھی تو آپ کے لئے پھر سے مزیدار سی ریسپی لے کر آ رہی ہوں آپ نے مجھے ضرور فیڈبیک دینا ہے اور آپ نے ویڈیو کو ضرور پسند کرنا ہے آپ سے جانتے چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی